الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ بالقرآن المجید والفرقان الحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة قادت علی المؤمنین کتاب موقوت صلق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاة فضوان اللہ الوقت الاخر احفو اللہ رواح کرمزی اوکم آقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نماز اول وقت میں ادا کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث ہے اور وہ نماز جو وقت نکال کے پڑی جائے یعنی وقت جو ہے وہ نکل جائے تو وہ نماز جو ہے وہ افو اللہ ہے الہ وسلم سے معافی ہے اگر وہ سے قبول کرنے یا رض کرنے یا لطل پستیار ہے ناظرین اکرام پچھلے ویڈیو میں نماز کے نماز کی سنتیں بیان کی گئی تھیں کہ نماز کی سنتیں کیا ہیں اگر اس وقت میں نماز کے مفصدات کا بیان کیا جائے گا کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے یعنی نماز ایک ایسی اہمی عبادت ہے جس کے فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنتیں بھی ہیں مفصدات بھی ہیں مکروخات بھی ہیں بہت سی چیزیں ہیں دیکھیں ہم لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے عام طور پر ہی ہوتا ہے تو یہ ہم نے نماز ادا کی ہے آئے اس کے فرائض و واجبات کا لحاظ کیا ہے آئے ہم نے اس احتمام سے نماز پڑی ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ لوگ مسائل میں جاتے ہیں غرو کیا جماعت کھڑی ہوگی پیچھے امام طرح حق پر جیسی بھی نماز ادا کی کار آگئے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ جب ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے کوئی کاروبار ہے کوئی بھی چیز ہے معاملات ہیں ہر چیز کو آدمی سیکھتا ہے کوئی کاروبار کا محل اس کو سیکھتا ہے مورخصوص کی بات یہ ہے کہ ہم نماز کے بارے اس بات کے احتمام نہیں کرتے ہیں بھی نماز ایسے دیم و شان عبادت ہے کہ سب سے پہلے روز قیام نماز کا حساب ہوگا اور نماز ہی ہمارے لئے دون جہار میں نجات اور کامیابی کا باعث ہے لہر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کوئی ہم نے نماز پڑھی ہے اس کو سیکھ کرنا چاہیے کسی آدمی دین سے یا کوئی کتاب سے دیکھ کر خیال کرنا چاہیے ہم نے آج ہم نے پڑھی ہے یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں تاکہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہو ایسا نہ کم نمازیں سالینے میں پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کس مقام پر ہیں مارس فالس کے حال سے چاہیے نماز کے مقصدات یعنی نماز کو توڑنے والی دو چیزے ہیں ایک قسم میں اقوار ایک کیا فرام اقوار قول کی جمع ہے قول میں میں بات چیت کہ آدمی نیت مان کر نماز ادا کر رہا ہے تو وہ کون سے چیزیں ہیں کون سے ایسے یعنی بات چیت سے عرفار ہیں جو مر سے نکالے گا تو نماز پڑھ جائے گی انہیں کہتے ہیں مر سے دعا کے نماز یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں تو قول میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سلام تحیت کہنا کوئی آدمی یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ کسی آدمی نماز سے آ کر کہا سلام علیکم ورحمت اللہ اب اس میں نماز ادا کرتے ہو کہہ دیا وَعَلَيْكُمْ وَسَلَامُ وَرْحَمْتُ اللَّهُ تو نماز پڑھ جائے گی کسی طرح کسی نے کوئی آدمی اس کے پاس کھلے اور یہ نماز ادا کر رہا ہے اس نے چھینک مالکہ وَعَلْحَمْتُ اللَّهُ اس نے جواب دے دیا يَرْحَمُكَ اللَّهُ اللہ تم پر رحم فرمائے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران بے خیالی میں یعنی یہ جو باتیں عط کی جارہی ہیں اقوال کی قول کی بات چیز کی یہ کسن بھی ہے سہون بھی ہے یعنی جان بوش کر کرے گا تب بھی نماز ٹھوڑ جائے گی اور اگر بے خیالی میں کرے گا بھول کر کرے گا تب بھی نماز ٹھوڑ جائے گی تو میں یہ کہا رہا تھا کسی نے کہا ٹھینک مالکہ الحمدللہ یہ سنہ طریقہ ہے اور اس نے جواب دے دیا نماز پڑھتے ہوئے يَرْحَمُكَ اللَّهُ اللَّهُ پر رحم فرمائے تا نماز ٹھوڑ گئے اسی طرح کسی خوش خبری پر الحمدللہ کہنا موصلہ کسی نے بتا دیا کوئی بات 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 ہو آیا کوئی لڑکا آدمی سے کہا بھائی امیؑ اللہ وقش تمہارے تو بیٹا ہوا ہے یا جی الحمدللہ سبحان اللہ اتنوں سے نماز ٹھوڑ گئے یعنی بے شالی میں کہا یا ویسے کہا اسی طرح تو غمگین کسی غمگین خبر پر اِنَّا عزیللہ وَاِنَّا رَاجِنُ پڑھنا کسی نے کہا بھائی امیؑ او بھائی اللہ وقش او بھائی عبداللہ صاحب بھائی عبداللہ بھائی تمہارا تو فلان عزیل فوت ہو گیا اس نے کہا اِنَّا عزیللہ وَاِنَّا رَاجِنُ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ سے لوٹ جانے والے ہیں تو نماز ٹھوڑ جائے گی یعنی یہ اقوارٹی قسم ہے اسی طرح خبر تانجو یعنی حیرام کون بات کسی نے کہا بھائی او دیکھو بھی دیکھو کیسے ستارے نکلے ہوئے ہیں کیسا خوش منظر ہے یہ بارش ہونے کے بعد جو ہے یہ کہتے شام بن گئی ہے یعنی کہا سبحان اللہ یہ بات سنی اس نے نماز پڑھ رہا تھا اس نے ہمیں کھڑے کھڑے کہہ دیا سبحان اللہ تو اس کی نماز ٹھوڑ جائے گی اسی طرح آہ یا اوف کہنا جسے الفاظ نکلے یعنی یہ نماز پڑھ رہا ہے تو کس تقریف ہوئی پیٹ میں درد ہوا یا ویسک سے گھٹنوں میں درد ہوا یا رکو میں جاتے وقت کوئی اسی طرح تقریف ہوئی اس نے کہا جی اوہ ہائے اخ تو یہ الفاظ نکلے اس کے مون سے جہاں الفاظ نکلیں گے تو اس سے جو ہے نماز پڑھ جائے گی اسی طرح نماز میں اللہ طرح سے کوئی ایسی چیز مانگنا جو کہ بندوں سے مانگی جاتی ہے اب یہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ عام طور پر کوئی سمجھدار آدمی اکرمان آدمی ایسا نہیں کرتا اگر کوئی بارک بچے آئے مثلا پجنفر صاحب ایک بارک بارک بچے ہوتے ہیں انہیں سمجھے تھے ہمیں یہ بات کہنی اگر اس نے کہہ دیا باری تعالیٰ میری فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے فلاں عورت سے میری شادی ہو جائے وہ صاحب ہی کر سکتے ہیں آپ بیربانی فرمائیں آپ قدرت والے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے اب یہ نماز کے دوران اس نے اس طرح کہہ دیا جتنی اونچی احواد سے کہا کس کے کانوں نے سن لیا کسی اور نے سنا یا نہیں سنا تو نماز خور جائے گی یا اللہ تعالیٰ اس سے یا کر ہے باری تعالیٰ میربانی فرمائیں مجھے جو ہے میری شب اللہ نرکی بساندر شداروں کی میربانی فرمائیں آپ سب کچھ کہا سکتے ہیں میری اس سے شادی کروا دیں تو نماز خور جائے گی اس طرح اس نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے دو لاکھ ربع چاہیے آپ بھی دے سکتے ہیں میربانی فرمائیں اگر آپ چاہیں مجھے دو لاکھ ربع یا لاکھ ربع مل جائیں گے فرانس سیٹھ کے دل میں یہ بات جا دیجئے میں اس کے پاس جاتا ہوں یا خواب میں میرا چیرہ اسے دکھا دیجئے کہ بھی اس کو جا کے دو لاکھ ربع دے دو آپ سب کچھ کہا سکتے ہیں میربانی فرمائیں آپ جو ہے مجھے دو لاکھ ربع دلوا دیجئے آواز سے اس کے اپنے کانوں نے سن لیا اس کی نماز ٹھوڑ جائے گی اسی طرح قرآن پاک کو دیکھ کر پڑنا یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی قرآن پاک پھوڑ کر رکھا ہوا ہے اور کلک اس میں سے دیکھ کر کر رہا ہے تو نماز جی رٹو گیا گی اسی طرح امام صاحب کا کسی غیر نمازی سے لکمہ لے لینا اس کا مہنہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی نماز ہے یا مغرب اشارتی نماز اس اوچے وقت سے پڑھا جاتا ہے تو یہ بھوڑ گئے اِنَّا آتَ اِنَّا کَلْتَوْسَر بھوڑ گئے تو کوئی آدمی جو ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں تھا جو جماعت میں شریک نہیں تھا بہت سے بھاگا ہوا آیا کہ فصل لے لیے رب بے کانہر امام صاحب نے سن لیا اور پڑھا قصل لے لیے رب بے کانہر تو کیونکہ امام صاحب نے لکمہ سے لیا جو کہ اس کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں تھا اس کی نماز امام صاحب بھی ٹھوڑ جائے گی اس نے نمازی دو بھی ٹھوڑ جائے گی تو یہ جو ہے مسائل ہیں اس میں مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جب امام اتنی قرط کر لے کہ جس سے قرط مسنونہ ادا ہو جائے اب اگر وہ بھول گیا تو فوراں وہ رکوع کر لے بعض لوگ بہت جدی میں ہوتے ہیں پیچھے نماز پڑھنے بارے فرق لکمہ دے دیتے ہیں تو لکمہ لینا یہ لکمہ دینے کا طریقہ ہے اگر اس نے امام صاحب نے اپنی قرط مسنونہ ادا کر لی ہے تو فرقو میں چلا جائے لکمہ نہ لے اور اس نے غیر نمازی سے لکمہ لے لیا پھر تو نماز ٹھوڑ جائے گی ساتھ ہی نمازی کوئی ٹھوڑ جائے اسی طرح قرآن میں پڑھا کو غلط پڑھنا اس طرح پڑھنا جیسے معنی تبدیل ہو جائے تو نماز ٹھوڑ جاتی ہے یہ بڑا ہے مسئلہ ہے مسئلہ اس نے پڑھا الکاریاتو ملکاریات یہ صحیح کی لفت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی اور تمہیں کس نے بتایا کیا وہ کھڑ کھڑانے والی یعنی یہ قیامت کے بعد میں بات کی جا رہے گی جب قیامت آئے گی تو آدمی لرز جائیں گے کھڑ کھڑا جائیں گے گھبرا جائیں گے ایسی قیامت کا ہول ناک منظر ہوگا تو الکاریاتو ملکاریات کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی وہ معنیدرہ کا ملکاریات اور تمہیں کس نے یہ بتایا کہ وہ کیا کھڑ کھڑ کھڑانے والی یہ ہے صحیح کی رت اور اب اس پیسے پڑھا جائے گا الکاریاتو ملکاریاتو ملکاریاتو ملکاریات تو مانا تبدیل ہو جائے کیونکہ کاری کہتے ہیں کاری کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والا کاری مرد مذکر تو کاریہ موننس ہے اب وہ بجائے اس کے کہ کیا ہوئے کھڑ کھڑانے والی قیامت کونسی ہے کیا ہے وہ قیامت یعنی وہ قیامت کی حقیقت کیا ہے اس کے وجہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے پڑھنے والی اور کیا ہے وہ پڑھنے والی تمہیں کس نے بتایا کیا ہے وہ پڑھنے والی یعنی کاریہ اور کاریہ میں فرق ہے بہت زیادہ ہی فرق ہے اکثر لوگ اس کا توجہ اس بات کی توجہ نہیں کرتے جیسی پڑھنی پرانے پر پڑھتے ہیں بندہ امیت دفعہ کئی بار جباہ سے جانے کا اتفاق ہوا قصور کے علاقہ میں یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں کہ کیسے لوگ غلق پڑھتے ہیں مالوں کی نماز پڑھیں امام سے پیچھے پڑھ اس نے قرآن پر آگر پڑھا میں نے کہا بھائی امام صاحب آپ نے جو قرآن پر پڑھا ہے صحیح نہیں پڑھا اس میں معنی طبیل ہو گیا نماز چھوڑھیں بڑھا کرم نماز دوبارہ دا کر لیں اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے بھائی ہمیں اس بات غرض ہے ہی نہیں کہ مالا قرآن پاک صحیح ہوا یا نہیں ہوا کسی کی نماز ہوئی یعنی ہوئی ہمیں زمین پچاس من گندم کی فکر ہوتی ہے جو میں سار کے بارے لوگ دے دیتے ہیں عام طرح دیہار میں جو مولانا قرآن ہوتے ہیں اور امائے قرآن ان کو دیہار کے بارے گندم دیتے ہیں بھائی ہم سار کی اتنی گندم دیں گے لقد نہیں دیتے اسے جواب دیا بھائی ٹھیک ہے میں غرض پڑھا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا اگر وہ عربی درامر پڑھا ہوتا اسے فور پڑھا چاہیے اب یہ رفاظ غلط ہے عام رفاظ عربی درامر نہیں جانتے تو انہیں پتن چڑھ دے کہ ہم نے کہ یہاں کیا لوگتی کی ہے کہ بھائی ہمیں کسی کی نماز سے غرضی نہیں ہے کسی کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی ہمیں کیا ہمیں پچاس من گندم کی فکر ہوتی ہے جب مل جائے ہماری نماز پڑھ ٹھیک ہے جیسے بھی ہمیں نماز پڑھ یہ صحیح یہ اس کا جواب سنیں اور صرف یہی بات نہیں بلکہ یہاں میں نے کئی علماء اکرام کئی آئیمہ حضرات کے پیشے یہ بات چک کی ہے کہ وہ اس طرح غلطی کر جاتے ہیں اسی مساجر میں ایسا ہی معاوضہ نہ چاہیے جو کم سے دم قرآن پاک صحیح پڑھا ہو اور کاری حضار خاصر ہونے چاہیے کن کاری جو ہے وہاں تو غلطی نہیں کرتا وہ فاضح اکرام غلطی کر جاتے ہیں کوشش یہ ہو یا وہ اس سے اپنے قرآن پاک صحیح کروارے تاکہ نہ اپنی نماز کی غلط ہو نہ نمازی غلط ہو اس کی نماز میں صحیح ہو جائے اور نمازی نماز صحیح ہو جائے میں نے ارس کیا ہے کہ یہ نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں اکوال کی اور انشاءاللہ افعال وہ فیر جس سے نماز پور جاتی ہے انشاءاللہ آئینہ رجیو بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کریں گے توفیق اتا فرمائے خاتم ایمان پر سمائے نماز اپنے وقت پر صحیح طریقہ سے ادا کریں گے توفیق اتا فرمائے ہمارلینہ اللہ بلال مبین